اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج پھر ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جیسا کہ سلائٹ کے سامنے آپ آ رہا ہے تھرڈ سپیس ان پوست کلونیل لٹریچر بائی ہومی کے بابا کی یہ اس ہومی کے بابا کی تھیوری کا جو آخری پوائنٹ ہے تھرڈ سپیس یہ آج میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے لگا ہوں انتہائی اہم ٹاپک ہے اور شارٹ ویڈیو ہے اور آپ کے لیے جو سپیشلی وہ سٹوڈنٹس جو پوست کلونیل لٹریچر کے اوپر یا ہومی کے بابا کی تھیوری ایک کو ڈسکس کر رہے ہیں یا اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ زبردست چیز ہوگی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ تھرڈ سپیس ہمیں ایکسپلین کر پائے گی کہ پوست کلونیل لٹریچر کے اندر اس کی کیا حیمیت ہے جی اچھا جی سب سے پہلے یہ ہمارے سامنے تھرڈ سپیس کی ایک لٹریل آہ میں آپ کے سامنے ایک ڈیفنیشن لارہا ہوں the term third space is taken from the work of ہومی کے بابا it refers to interstices اب یہ جو interstices ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ میں نے آپ کے سامنے یہ میرے کرسر کے ساتھ آپ رہی ہے a gap or break in something generally continuous یہ میریم ویبسٹر کی ڈیفنیشن ہے یعنی interstices کیا چیز ہے gap ہے اور break ہے ایک ایسے عمل کے اندر جو کہ جاری ہے اب یہ جو جاری عمل ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی colonizers colonize کرتے ہیں کس بھی territory کو تو وہاں پہ definitely local اور جو colonizers ہیں ان کا ایک ملاہم ہوتا ہے اچھا اب جب یہ جو دونوں آپس میں ملتے ہیں تو صرف یہ تو نہیں یہ آپس میں ملے لیکن ان کا آپس میں ایک culture کا جو دونوں کا definitely culture مختلف ہوتا ہے natives کا ایک اپنا culture ہوتا ہے اور colonizers کا اپنا culture ہوتا ہے وہ ساتھ اپنے culture لے کے آ رہے ہوتے ہیں natives کا ایک اپنا culture ہوتا ہے تو جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو دونوں کے اندر ایک state of ambivalence جو ہے نا وہ create ہوتی ہے confusion کی جو ایک فضاء create ہوتی ہے اور اسی کے اندر ایک gap create ہوتا ہے اب وہ gap کیا ہے یا break کیا ہے کہ colonized یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ایک جو ہے نئی چیزیں اپنانی پڑیں گی تاکہ ہمیں جو society کے اندر ہم جو ہے نا وہ grow کر سکیں آگے بڑھ سکیں یا کوپ پت کر سکیں اور جو colonizers ہوتے ہیں colonizers ہوتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کیونکہ یہاں پہ آگئے ہیں تو اب ہمیں ان کی language ان کا جو culture ہے اب ہمیں اس کے اندر تھوڑی سی ان کے ساتھ جو ہے نا اپنانا پڑے گا تو جب یہ دونوں ملتے ہیں تو definitely ایک gap create ہوتا ہے ایک break create ہوتا ہے سوچتے ہیں دونوں کہ کس طریقے سے ہم مل کے اب جو ہے نا وہ اپنی لائف کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے وہ gap ہے یہ وہ break ہے یعنی یہ native's اپنے culture کے ساتھ continue کر رہے ہوتے ہیں colonizers اپنے culture کو لے کے continue کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب یہ دونوں collide کرتے ہیں cultures تو ایک gap create ہوتا ہے اور یہ دونوں آپ اس میں مل بیٹھ کے سوچتے ہیں اب جو مل بیٹھ کے سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ negotiate جیسے لفظ آتا ہے آگے آئے گا آپ یا ادھر یہ آخری میں a new area of negotiation یعنی یہ بیٹھ کے چار بندے ادھر سے آگئے جی چار colonizer سے کال چال colonizer سے آگئے اور یہ مل بیٹھ کے negotiation ہو رہی ہے تو یہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے کہ دونوں جو colonized ہیں وہ خود سے یہ اپنے ذہن کے اندر ان کے اندر ایک چیز develop ہونے شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کس طریقے سے society کے اندر چل سکتے ہیں اور benefit لے سکتے ہیں favor لے سکتے ہیں یا colonizers جو ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ان لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی ایک affection create کر سکتے ہیں تو یہ وہ element ہے جو gap اور پھر negotiation کا ایک element ہوتا ہے اور یہ جو ہیں نا یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو آپ دوبارہ یہ definitions ذرا آپ دیکھئے تو آپ آپ کو ذرا تھوڑا مزید سمجھائے گی کہ it refers to interstices a gap or break in something generally continuous between colliding cultures a liminal space which gives rise to something different something new and unrecognizable اب یہ جو something different ہے نا یہ ایک hybrid culture ہے hybridity کو یہ چیز جنم دیتی ہے دوسرے لفظوں کے اندر کہ جب بھی یہ دونوں cultures collide کرتے ہیں آپ اس میں ملتے ہیں تو state of ambulance created ہوتی ہے اور اسی ambulance کے نتیجے میں ایک break آتا ہے وہ دونوں negotiate negotiate کرتے ہیں اور جب یہ دونوں ان کی negotiation کے بعد جو ایک product نکل دی ہے result نکلتا ہے وہ hybridry کے طور پر نکلتا ہے تو اب یہ جو liminal space ہے یہ میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے آگے رکھتا ہوں اچھا اب یہ picture آپ کے سامنے آئی تو اس کے picture کو بھی میں explain کرتا ہوں اور یہ آگے جو definition ہے اس کو مزید ہم دیکھتے ہیں کہ ہومی کے بابا proposes the interstitial space of culture encounter in which the colonizers and the colonized negotiate جیسے کہ میں آپ کو پہلے پچھلی ویڈیو کے سلائٹ کے اندر بتایا producing hybridry in culture تو اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ایک نیا لفظ آ گیا کہ interstitial space کیا ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے آپ کے سامنے ایک پکچر ہے اچھا اب اس پکچر کے اندر یہ کرسر ساتھ آ رہے ہے یہاں پہ بیڈ لگا ہوا ہے ہسپیٹل کا اور سارے ایکوپمنٹ پڑے ہوئے ہیں اور اسی building کے floor کے نیچے یہ interstitial space ہے اب اس کے اندر مختلف قسم کے pipes اور وہ چیزیں ساری لگی ہوتی ہیں تاکہ جو 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 building ہے جو floor ہے اس کے اندر اس کا جو ایک material ہے یا اس کا سامان ہے وہ facilitate کرتے رہتے ہیں تو basically یہ gap ہے جو facilitate کرتا ہے اس اوپر والی building کو اور نیچے بھی دیکھ ہے تو basically interstitial space بھی ایک gap کی ماند ہے اور وہ gap کیا کرتا ہے دونوں کو facilitate کرتا ہے تو اس نے یہ interstitial space کو سمجھانے کے لئے سامنے لے کے آیا ہے کہ دونوں cultures collide کرتے ہیں آپس کے اندر تو ایک space create ہوتی ہے اور یہ space facilitate کرتی ہے colonized کو بھی اور colonizers کو بھی تو جب یہ دونوں facilitate ہوتے ہیں اس سے تو hybridry کا جو product ہے وہ create ہوتا ہے کہ دونوں پھر ایک new culture ایک نئی چیز جو ہے نا وہ ان کے سامنے آتی ہے اچھا اب میں نے اردو کے اندر بھی اس کا ایک معنی لکھا ہے what is شگاف اس کا مطلب سمپل ہے شگاف تو اب مزید جو ایک ہمارے سامنے پوائنٹ minimal space آیا تھا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں liminal space کہ یہ liminal space کیا ہے یعنی تبدیلی کی حالت ہے ایک جگہ ہے یعنی ایک بندہ سویا ہوا ہے اور تھوڑا وہ جاگنے کی element میں ہے تو اگر اس کو کوئی بندہ دیکھے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ ابھی نہ سویا ہے نہ جاگا ہوا ہے ایسی condition کو ہم کہہ سکتے ہیں liminal zone ہے یا liminal space ہے تو اگر مزید اس کو اگر آپ دیکھیں تو یعنی ایک درمیانی حالت ہے اور اسی درمیانی حالت کے اندر یہ دونوں کلچر کلونائزر کے اور کلونائز کے کلائیڈ کرتے ہیں سوچتے ہیں اور خود سے ایک چیز اپنے آپ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لئے دونوں وہ ہائیبریڈائز ہو جاتے ہیں ہائیبریٹری ان کا جو لازمی انصر بنتا ہے وہ سامنے ہائیبریٹری کی element کے اندر یعنی ہائیبریٹری انہی کے کلچر کے اندر ایک ہائیبریٹ کلچر ڈیویلپ ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ریوڈی آرڈ کیپلنگ کا ناول کم تھا اس کے اندر ایک ہائیبریٹ کلچر ڈیویلپ ہوا اسی طرح سے جو آگے ہمارے پاس جو لٹریچر کی اگزیمپلز ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی تو یہ آخری ایک ہمارے پاس سلائیڈ ہے اب ایک اور پوائنٹ ہومی کے بابا نے نکالا کہ دونوں کلچر کا دائیلیکٹ انٹریکشن ہوتا ہے اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ دائیلیکٹ انٹریکشن کیا ہے تو اس یہ جو دائیلیکٹ انٹریکشن ہے اب کلونائز کے لیے ایک دیفرنٹ پوائنٹ آ رہا ہے اور سبجک ان کا ہے کہ ہم کس طریقے سے نگوشیٹ کر کے ہم اپنے آپ کو یہاں پہ جو اپنے لیے دونوں کے لیے ایک ریزنیبل جو ایک انوارمنٹ ہے وہ کر سکیں ان دونوں کا مختلف ظاہر ہے ان دونوں کی اپنی جو نیٹیوز ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے کلچر کے ساتھ اور جو کلونائزرز ہوتے ہیں ان کی اپنی آئیڈنٹی ہوتی ہے تو یہ آئیڈنٹی بیسیکلی ڈیفرنٹ کو تھوڑا سیکریفائز کرتے ہیں اور جو کلونائزرز ہوتے ہیں یہ اپنی آئیڈنٹی کو سیکریفائز کرتے ہیں تو ہائیڈرڈ کلچر ہائیڈرڈ لینگویج ہائیڈرڈ فوڈ کی شکل میں جو ہیں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو امید ہے اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ جو تھرڈ سپیس تھی یہ کیا تھی تو ڈیو سٹوڈنٹس تینک یو ویری مچ